ویسٹ انڈیز بلے بعد کرس گیل کی پاکستان سوپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان سوپر لیگ کے پہلے دو ایڈیشن میں لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے کرس گیل کو ناکس فارم کے باعث دوسرے ایڈیشن کے بعد کراچی کنگز نے ریلیز کر دیا تھا جس کے بعد لیگ میں شامل ہونے والی نئی پرنچائز ملتان سلطانس نے انہیں اپنے سکوٹ کا حصہ بنا لیا ذرائع کے مطابق جارہنا ویسٹ انڈیز بلے باز کی پاکستان سوپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں شرکت مشکوک نظر آ رہی ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز ٹیم کو ورڈ کپ 2019 کھیلنے کے لیے کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہے جو اگلے سال مارچ میں شیڈیول ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ